عبداللہ بن عبیس سے بڑھ کے کون کافر ہوگا جہنم کے ساتھ قیب خانے ہیں جہنم، ختمہ، لبا، سعیر، سقر، جہین، حاویہ سد سے نیچے حاویہ ہے اس میں منافق ہوں گے ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے ابو جہل جہین میں ہے پتھر کا پجاری جہین میں اور منافق حاویہ میں جو جہنم کی سب سے خوفناک آگئے حاویہ میرے نبی نے تو منافقوں کو بسینے سے لگا عبداللہ بن عبی کا بیتہ عبداللہ پتھکا مسلمان ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بشا دیں کیا کرو گے کہ باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے اندر آجائے نبی دیا اب باپ پانی پیو گے کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا بچہ ہوا ہے پی لے شاید تیرے اندر ایمان آجائے کہ جا کہیں سے پیشاب لیں وہ پی لوں گا یہ نہیں پی لوں گا ان کو چورا غصہ سیدیا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اس منافق قصر اڑا دوں بیٹا پوچھ رہے اتنی بڑی گوستاخی میرے نبی فرم نئی 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 جیرا بات ہے جا اس کی قدر کر میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر دیتا ہے تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو تم فرقہ واریت میں بٹھ جاؤ تم کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے ہو میرا نبی تو منافقوں کو سینے لگا رہا ہے وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آگئے یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے آپ اپنا کرتہ تو ذہنے میں اسے کفن پہنا دوں شاید بخشا جائے آپ نے کرتہ اتار کے دے کہتے ہیں تفا کرو منافق قبیس کو اپنا کرتہ دیا تو ناو نماز جنازہ تیار آپ آگے کھڑے ہوگے عزرز عمر آگے آگے کھڑے ہوگے یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو خبر نہیں ہے کونے کہاں خبر ہے تو در کیوں پر رہیں کہاں میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرے میرے اللہ نے کہا ہے ستر دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا پھر آپ نے کہا اگر میرے اللہ کہتا تو ستر دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا تو میں اس کا ستر دفعہ پڑھ دے چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر کوئی جنت میں پھر جائے گا تم کسے جامنا ہے جنت بے لی پئی رہ جائے گا اللہ نے جنت اللہ کی کرنا ہے بے لی جنت پھر آپ پیشے گئے اس کو قبر میں اتار چکے تھے انہیں کہا باہر نکالو باہر نکالو دوبارہ قبر سے نکالا آپ نے لعاب نکالا موں کی تھوک اور اس کے موں میں ڈالی بخشش ہو جائے اس کام کو دیکھ کر ایک سو منافق نے کلمہ پڑھا اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے سب کو سینے سے لگایا ہے تو ہسی امتوں کا چھٹے اختلافوں پر کفر 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 سلام کا جواب ہی کس طرح میرے محبوب نے سب کو سینے سے لگایا ہے ذل خوائی طرح ایک اور منافق ہے آپ نے مال تقسیم کیا نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا زیدن الخیر کو اقرہ بن حابس کو عباس من مرداس کو زیادہ دیا اور ان کو تھوڑا دیا وہ کھڑا ہو گیا یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا تو میرے نبی کا چہرہ فقہ صدمے سے غم سے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے تو حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا یا رسول اللہ دانی ادر انو قاف مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑھا ہوں آپ نے فرمایا کیوں اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے وہ کہنے گا یا رسول اللہ یہ منافق ہے اس کی نماز کے اسے کیا فائدہ میرے نبی نے فرمایا تو انہیں دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے حالانکہ سب کو پتا تھا منافق ہے جو ایسی صفات کا مالک ہو اس کی امت کلمہ وہ کو قافر کہے کہ نہیں تو اوپر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو تو اگر میں اندر سے کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تمہیں کس نے ٹھیک ادار بنایا ہے کہ اندر دیکھ نہیں میرا میرا نبی کیا کہہ رہا ہے میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے خالد تم نے اندر دیکھ لیا تھا تم نے اندر دیکھ لیا ہے یہ منافق ہے اللہ کی قسم سب کو پتا تھا منافق ہے تم اسی امت ہو جس نے منافقوں کو گلی سے لکھایا تم جوٹی جوٹی باتوں پر ایک دوسرے کہ خلاف اتنے دور نہ سلام نہ نماز